ہمارے آج کے مہمان ممتاز سیاستدان مراج محمد خان آئی ان سے بات کرتے ہیں مراج محمد خان صاحب آپ کیسے ہیں؟ سلام علیکم آپ کیسے ہیں؟ یہ جو سن 53 سے لے کے تری سر تک دس سال کا دور ہے سٹوڈنٹس کے حوالے سے اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ یہ تو بہت تفصیل کی بات آپ نے کر دی آپ پھر دیکھیں کہ اس پاکستان میں تو آپ کو لیگ سٹوڈنٹ لیگ ملے گی یا سٹوڈنٹ یونین ملے گی اس پاکستان میں آپ کو متیہ چودری ملے گی ایک زمانے مجیب رحمان بھی سٹوڈنٹ لیڈر تھے اور آپ کو راشد خان مینن ملیں گے ہمارے ہاں ڈی ایس ایف تھی اس کے اندر ڈاکٹر سرور لیٹ کر رہے تھے ڈاکٹر رحمان علی حاشمی تھے مزر سعید تھے اس کے سیکریٹری تھے اس میں ہمارے اور نامور لیڈر تھے جنہوں نے بڑا قربانی عدیب الحسن رزی تھے ڈاکٹر تو یہ لوگوں نے یہ تحریک کھڑی کی تھی دونوں جگہ انڈریسٹ اس بات پر تھا کہ ایک تو ریاست ٹھیک سے نہیں چل رہی تھی اور نمبر دو ایک سیول و میلٹری کنٹول آ رہا تھا تیسری ایک تعلیم علموں کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو رہی تھی وہ سمجھتے تھے ایک ایسا ملک ہوگا تک کم از کم تعلیم تو ریاست پروائیڈ کرے گی ملک کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ نائنٹین سیکسی تھری مومنٹ کی بنیادی وجہ کیا تھی نائنٹین سیکسی تھری مومنٹ کی بنیادی وجہ کچھ لمبی چوڑی نہیں تھی نائنٹین سیکسی تھری مومنٹ کی بنیادی وجہ صرف اتنی تھی کہ وہ چھے چھے مہینے کی فیسیں بچوں سے وصول کرتے تھے ایک ساتھ تو بچے کہتے تھے بھائی ایک سو دس روپے تو ہمارے باپ کی تنخواہ ہے یا ایک زمانے میں ایک سو بیس بہت ہوتی تھی یا ایک سو تیس یہ مومنٹ اس لیے کھڑی ہوئی تھی جس پر گولی برسائی گئی جس پر لوگ شہید ہوئے ساتھ جنوری سن تری سٹھ کو سن تری پن کو اور اگلے دن آل جنوری کو بھی لوگوں کو شہید کیا گیا آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں میں کراچی کی بات کر رہا ہوں میں پھر آکے پہلاتا ہوں کہ نائنٹین فیفٹی فور میں why ڈی ایس اف وز بین ڈی ایس اف پر پابندی ملت کمیلسٹوں پر پابندی لگائی گئی تھی ڈی ایس اف کمیلسٹوں کی تنظیم تو نہیں تھی کمیلسٹوں کی تنظیم تو نہیں تھی کمیلسٹوں کی تنظیم تو نہیں تھی یہ بلکو غلط تصور ہے اس میں نیشلسٹ تو بھاری بھرکم تعداد میں ہوا کرتے تھے کمیلسٹوں گنتی کے لوگ ہوا کرتے تھے اور اس کے اندر ڈیموکریٹ ہوا کرتے تھے اس میں کمیلسٹوں کی کوئی چھاپ نہیں تھی یہ کمیلسٹوں کا کوئی کنٹول نہیں تھا لیکن ایک آواز تھی اس زمانے میں کہ بھی سامراج سے ہمیں اس کے بندلوں میں نہیں جا کرنا چاہیے ہمیں سامراج کی غلامی قبول نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنی اقتصادیات خود بنانا چاہیے جب ہم دیکھتے ہیں آپ سٹوڈنٹ ہیں تو ان ایس ایف میں آپ کی وابستگی بہت گہری ہے بہت لمبے عرصے کیلئے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ سیاسی جماعت ہے نوجوانوں کی سٹوڈنٹس کی جس نے پاکستان کی جو فریکمنٹ سیچیشن تھی اس کو ختم کرنے کے لئے رول ادا کیا پہلے تو ڈی ایس ایف بین کی گئی نائنٹین فیفٹی فور میں نے آپ کو بتایا پھر ان لوگوں نے کوشی کی کہ ایپسو بنائی جائے اس کو بھی بین کر دیا حکومت نے وہ زمانے میں ایک سوشل اورگنزیشن تھی جس کا نام تھا نیشنل سٹوڈنٹ فیڈیشن وہ وہ فنکشن کرتی تھی کسی وزیر کو بلا لیا وغیرہ وغیرہ یہ سارے پروگریسیف لڑکے قوم پرسٹ، لیفٹسٹ، ماکسسس لڑکے تھے انہوں نے جوائن کر لی نیشنل سٹوڈنٹ فیڈیشن نائنٹین فیفٹی سکس کے اندر اور پھر اس اورگنزیشن اس کا نیا کانسٹوڈیشن بنا کر اس کو ایک ایک فعال تذیر آپ نے اس کو ملیٹنٹ سٹوڈنٹ پولٹیکل آرگنیزیشن میں تبیل کر دیا جی ہاں جب ایوک خان کا مارشلہ لگا تو میں آپ کو بتانے جاتا ہوں کہ پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ نیشنل سٹوڈنٹ فیڈیشن کو بھی بہن کر دیا گیا تھا جب حسن ناصر کو قتل کیا گیا تو اس نے نیشنل سٹوڈنٹ فیڈیشن جس نے نیکسٹیئر اس کے ایک سٹیٹیجی بنا کر نائنٹین سکسٹی ون میں ایک سٹیٹیجی بنائی کہ کیسے ہم ایوک خان کے خلاف ماند خان صاحب کیا آپ سٹوڈنٹ ملیٹنسی کے حماد کرتے ہیں نہیں ہم کوئی ملیٹنٹ قسم کے سٹوڈنٹ نہیں ہم تو بڑے مائل لوگ تھے ہم پیار کرنے والے لوگ تھے جب حالہ کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں آپ کا روئیہ کیا تھا آپ نے مخالفت کی کیا ایلیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں جانا چاہیے نہیں یہ تصور ہے جو میرے بارے میں پیش کیا گیا ہے ہائلی اس کو ہائلائٹ کیا گیا ہے بہت سی کتابیں مہرمان صاحب دیکھیں تو اس میں یہ ہی ہمیں تاثر ملتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ ایک بہت جوشیلی اور جذباتی تقریر کی اور آپ نے وہاں پہ جتنے مندوبین تھے ان کو اکسایا کہ ہم ایلیکشن میں ماں جائیں جس کے نتیجے میں کس اندھ کے کچھ رہنموں نے واقعہ بھی کر دیا ایک عادی ایک عادی تقریر آپ کے حکمی بھی ہوئی غالباً تالپور برادان میں سے ایک علی احمد تالپور نے آپ کی تجویز سے کی حوائی کی ہے میرے کہنا یہ ہے کہ یہ صحیح بات یہ بالکل بھی ظاہری تو یہ بات تھی کہ ہم نے کہا اگر یہ طریقہ ایڈاپٹ کرنا ہے اور اس طریقے سے انتخابات میں جانا ہے تو پھر یہاں میں فائدہ مند نہیں ہے ہماری پارٹی کے لئے یہ ڈسکشن تھا ڈسکشن یہ تھا کہ جنابی ظلفقہ لیبرٹو شہید یہ کہتا ہے اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ سامراج ہمارا انیمی نمبر ون ہے اور اس کا اتحادی جو ہے وہ کیپٹلسٹ ٹونٹی ٹو فیمریز اس کے اتحادی ہیں باقی سب سے اتحاد کریں گے ہمارا کہنے تھا کہ نہیں سامراج ہمارا دشمن نمبر ایک ضرور ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں لیکن فیوڈل راڈ اس کے سلیپنگ پارٹنر ہیں کیونکہ ورلڈ کیپٹلزم اپنے ملکوں میں تو جاگرداری کو ختم کر کے آیا ہے لیکن ہمارے ملکوں میں جب وہ اپنے پیسے اور دولت لے کر آتا ہے تو وہ یہاں پسماندہ جاگردارانہ نظام ختم نہیں کرنا چاہتا وہ یہاں نہیں چاہتا کہ یہاں ہماری اکانومی اپنے پیروں پر کھڑی ہو وہ نہیں چاہتا کہ ہمارے یہ انڈسٹی لگے وہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنا آرمومنٹ بنائیں وہ نہیں چاہتا کہ ہماری انڈسٹی میں ہمارے چیزیں پیدا ہو وہ چاہتا اس کا مال بھی گئے میراج مہند خان صاحب کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو فلسفہ ڈیالیکٹیکل میٹیلزم کا آپ نوجوان پڑھتے تھے یا دوستوں کو پڑھاتے تھے اس کے مقابلے میں ظلفکار علی بھوٹو کا جو فلسفہ تھا کہ ہر آدمی کو روٹی کا پڑا مکام دیئے بہت جلد طاقت پکڑ گیا میں ایک داد دیتا ہوں ظلفکار علی بھوٹو کو بہت زبردست ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ روٹی کپلا مکام ایسا نہیں تھا کہ پہلے کوئی نعرہ نہیں تھا یہ نعرہ ٹریڈ یونین تیک سب کانٹیننٹ میں رہتا تھا یعنی مزدور طبقے کی تحریکوں میں لگتا تھا یا کسان طبقوں کی تحریکوں میں لگتا تھا یا کچھلے ہوئے لوگوں کی تحریکوں میں ہر انسان روٹی کپڑا سب کو دو یہ نعرہ ٹریڈ یونین کا نعرہ تھا بھوٹو صاحب کا جو بڑا میں ان کو سمجھتا ہوں کہ اس نے ان کو اس کو پولٹیکلائز کیا انہوں نے شاپ پولٹیکل ویپن کے طور پر استعمال کیا جو کسی پولٹیشن نے ان سے پہلے استعمال کیا اور نہیں کسی پولٹیشن نے ان کے بعد آج تک اس کو ایمین میں کہوں گا بے نظیر نے بھی اس ویپن کو استعمال نہیں کیا جبکہ شاید بہت وقت ضرورت تھی اس ویپن کو استعمال کرنے کی جنابی ضرفقارلی بھٹو کو یہ علم تھا کہ ڈائلیکٹل میٹریلزم کیا ہے لیکن عوام الناس اس سے واقف نہیں تھے عوام الناس کو تو بھٹو صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے سادہ زبان میں اور یہی بات ضرفقارلی بھٹو صاحب نے آپ کو حالہ کانفرنس میں سمجھانے کی کوشش کی انہوں نے کہا میں ماؤ کو میراج محمد خان سے زیادہ جانتا ہوں اور سوشلزم کو بیتو طور پر پڑھا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ پورا خاندان شہیدوں کی فیملی ہے اور جنابی ضرفقارلی بھٹو نے اپنی جان دے کر اس ملک کو بچانے کی کوشش کی انہوں نے کوئی سمجھ ہوتا نہیں کیا انہوں نے سامرات کے سامنے حقیقت ہے کہ آپ کی جذباتی تقریر کے بعد جب آپ نے ریڈیکل تقریر کی میرے تقریر یہ تھی کہ آپ کو پہلا وار جاگرداروں پر جسی لئے جاگرداروں نے واک آؤٹ کیا تھا اسی لئے عبد الحمید جتوئی میرے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے واک آؤٹ کیا تھا بھٹو نے بعض ازہ جو ذریعی صلاحات کی ہیں آپ اس سے پھر مطمئن نہیں تھے پارٹی میں نہیں میں اس سے مطمئن تھا لیکن میں اپنے غیر مطمئن ہونے کا انداز میرا یہ تھا کہ ہمیں فردر لینڈ ریفارمز کی طرف جانا ہے اور وہ کہا کرتے تھے میرے آج ان کے الفاظ بتا رہا ہوں میں جب بھی میں نے لینڈ ریفارمز پر کہا بھٹو صاحب یہ ناکافی لینڈ ریفارمز ہیں تو انہوں نے کہا ابھی اور بھی تو وقت آنا ہے سیونٹی سیون کے بعد دیکھنا میں کیا کروں گا میراج اتمنان رکھو میں وہی کروں گا جو تم چاہتے ہو میراج مطمئن خان جب وہ کہہ رہے تھے میں وہی کروں گا جو تم چاہتے ہو لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ میراج مطمئن خان میراج مطمئن خان صاحب ٹکٹ بابس کر دیگی نہیں نہیں ایسی اتنی سادہ بات آپ کو نہیں کہنا چاہیے میرے کہنے یہ ہوا یہ تھا جو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جناب ہم نے یہ کہا تھا خالہ کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر یہ فرودلز کو ٹکٹ ملیں گے اگر یہ استحالی طبقوں سے گڑ جوڑ ہم کریں گے تو پھر ہمارا الیکشن سے فائدہ کیا ہوگا کہ اس کا میں تو نہیں لڑوں گا اس لحاظ سے اور دوسری لحاظ یہ رہتا کہ میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا تھا میں آج آپ کو صاحب بتا دوں احسان کی بات کیا تھا احسان کی بات اگر آپ سننا چاہیں تو میں نے زلفقہ علی بھاشانی کے بارے میں زلفقہ علی بھٹو سے بہت سی باتیں سنی تھی اس لیے مجھے میں یہ مجال نہیں تھی کہ میں جو ہوں کسی کے فنڈ کے اوپر وہ بے شک یہ صحیح ہے کہ غلام مصطفیق خر اور جناب زلفقہ علی بھٹو میری بہن کو لے کر راولپنڈی میں آئے تھے اور کہا تھا تمہیں الیکشن لڑو میں نے کہا کسی اور کو پارٹی انتخابات ہو گئے خان صاحب آپ کی پارٹی جس میں آپ شامل تو تھے وہ مغربی پاکستان میں لاجز پارٹی کے طور پر اوپر کر آئی کیا آپ کو اس کی توقع تھی ملک زولان مقرآنی میراج محمد خان اور جناب زلفقہ علی بھٹو ایک دن بیٹھے ہوئے گپ لگا رہے تھے کہ وہ ان کے بہت دوست ہے جلانی صاحب کہ آپ میراج آج ایسس کرتے ہیں کہ پارٹی کے کتنے ممبر آئیں کہاں یہ بیٹھے آپ ایسس کر رہے تھے سیونٹی کلیفٹن کے اندر سیونٹی کلیفٹن ہے انتخاب ہونے والا ہے میراج محمد خان ملک غلام جلانی اور زلفقہ علی بھٹو بیٹھے ہیں اور ایسس کر رہے ہیں کہ آئیے دیکھیں کتنی نششتیں ہمیں ملتی ہیں پرچے پر انہوں نے لکھا ہمارے پاس کئی پڑھا ہوا ہے ساید میں ڈھونڈوں گا تو نکال آپ کو دکھاؤں گا تاکہ یہ تاریخ کی داکومنٹر ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ مجھے جو ہے تھرٹی ایٹ سیٹ ملیں گی پیپلز پارٹی کو بھٹو صاحب نے لکھا ملک غلام جلانی لکھا کہ ٹونٹی فائیف یا ٹونٹی فور ایف فرگیٹ اٹ کہ اتنی سیٹیں ملیں گی میں نے ان سے کہا کہ سکسٹی ٹو سیٹیں ملیں گے آپ نے کیوں کہا سکسٹی ٹو ملیں گے اس لیے کہ میں عوام میں تقریریں کر رہا تھا کیا کہہ رہے تھے آپ لوگوں کو ہمارا میسیج تھا کہ ہم آئیں گے تو جاگرداری کو ابولش کریں گے تمہیں زمین دیں گے تم کو عزت کی نوکری دیں گے بانڈیڈ لیور کو ختم کریں گے اس ملک سے اڑا کے پھیک دیں گے ہم یہاں پر اپنی سنتوں کو پیہ تیز کریں گے ہم اپنی پروڈکشن خود کریں گے ہم باہر کا مال کم اور اپنا مال زیادہ اور لوگ آپ پہ یقین کر رہے تھے لوگ ہم پہ یقین کر رہے تھے اس لیے یقین کر رہے تھے کہ ضرف کارلی بھٹو یہ کہہ رہا تھا ہم اپنے سے بھٹو کو علیدہ نہیں کرتے تھے نہ کبھی علیدہ ہوئے ہم بھٹو سے بھٹو اور آپ ایک تھے میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو اور ہم ایک تھے اس ملک کے اندر تبدیلی کا نعرہ اور بھٹو اور آپ ایک تھے یا یہ خان یاد رکھو میرا احمد خان بھی میرا جرنل ہے تبدیلی کا نعرہ آپ نے لگایا انتخابات ہوئے آپ کو مغرب پاکستان میں اکشیت ملی اب مشہ کی پاکستان میں اکشیت مجبروان کو ملی اور یہ اور موقع ہے کہ آپ کی ضرف کارلی بھٹو کے درمیان اخلاف پیدا ہوتا ہے آپ چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی سینٹر گورنمنٹ عوامی لیگ کو دل دے تاریخ کا بہت اہم مول ہے پارٹی کے سینٹرل کمیٹی ہمارے خوشی ہے کچھ زمانے میں پیپلز پارٹی ایسی ہوتی تھی جس میں ہم ڈسکشن کرتے تھے جنائے بھٹو سے اختلاف کرتے تھے جنائے بھٹو گریب ہم ان سے لڑا رہے ہوتے تھے ہم ان سے لڑ رہے ہوتے تھے باہر نکل کر وہ انہیں پیار کر رہے ہوتے تھے اپنے سینے سے لگا رہے ہوتے تھے باز ہی ڈیموکریٹ بعد میں انہوں نے ایتھاریٹیرین نظم بہت آگیا تھا بہت زیادہ جب وہ حکومت میں چلے گئے تھے شاید بوجھ ان پر بہت زیادہ آگیا تھا ریاست کا لیکن آپ کا سوال میں کہوں کہ اس پاکستان سے عوامیلی جیتی تھی ان کا تھرست کہا تھا اٹانومی پر جتنی بھی مانگ رہے ہوں زیادہ یا کم کتنے پوائنٹ پر پاکستان پیپرس پارٹی کی سنٹرل اگزیکٹیف کمیٹی تیار ہو گئی تھی جنب بھٹو صاحب کا تو بار بار اعلان آ رہا تھا کہ انہیں پانچ پوائنٹ میں چار پوائنٹ میں تبدیل کر لو تو میں اسے ماننے کے لیے تیار ہوں سنٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کی تجویز کیا تھی سنٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کی تجویز کیا تھی سنٹرل اگزیکٹیف کنفیوز تھی لیکن میٹیلی ویری فرینکلی زیادہ اس کا تھرست یعنی غریب اور امیر کے مسئلے میں ہوا کرتا تھا اس بارے میں اس کا کوئی تھرست نہیں تھا پارٹی کا لیکن میں آپ کو کہوں کہ وہاں سے عوامی لیگ جیتی تھی اٹانومی مانگتی تھی دو صوبے اور بھی تھے بلوچستان اور فرنٹیر وہاں پر بھی اٹانومی مانگنے والی پارٹی یعنی نیشنل والی پارٹی جیت کر آئی تھی دو صوبوں میں پیپلز پارٹی روٹی کپڑاو مکان یعنی ایک رفارمس پارٹی جو تھی رفارمس کا لفظ احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں پارٹی جو تھی وہ اقلدار میں آگئی نائنٹین سیونٹی ون آپ کو میں جو آپ کی یہ اہم جو تاریخی مرحلہ جو آپ نے بیان کیا ہے کیا ہوا The Armed Forces of Pakistan پچیس مارچ کو ان کو ملٹری ایکشن کرتے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ خدا نے پاکستان کو بچا لیا تو جھگڑا تو ہو بیانا پارٹی میں تو میں اور آپ بیٹھیں گے پہلے چھے فرمی انشاء قطر کو اب ضرفکار علی بھوٹر لاہور میں تقریر کر رہے تھے یادگارے پاکستان پر تو آپ سٹیج سے اتر کے نیچے آگئے تھے میں اس لیے اتر کے نیچے آگیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی اتر جائے گا خاص طور پر قصوری صاحب کو ایسے انہوں نے جنجوڑ کر کہا تھا کہ جو بھی اتر جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا اور ہم نے فلم بھی بنایئی تھے شاہداد بھی کہیں محفوزن کو پارٹی ڈسپلن کے حوالے سے بات نہیں کر رہے تھے کہ اینی باڈی ہوو والیٹس دی پارٹی ڈسپلن میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا یہ تو آپ اٹرپیٹیشن کی بات ہے نا کہ آپ یہ کہیں لیکن آپ پارٹی کا مسئلہ پارٹی میں تو نہیں رکھ رہے تھے آپ تو عوام میں کہہ رہے تھے دو صوبوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایکسید حاصل ہوئی اور دو صوبوں میں بلوچستان اور فرنٹری کے اندر آہامی نیشنل پارٹی اور جائیو آئی کو زیادہ ووٹ ملے مشرقی پاکستان میں آہامی لیگ کو ووٹ ملے آرمی کا ایکشن ہوتا ہے اور مجیور رمان گرفتار ہو جاتا ہے ڈیالوج ہوتا ہے افاری پاکستان کا پاکستان پیپلز پارٹی سے ٹرانسلوب پاوور کے لیے آپ کس حد تک اس ٹرانسلوب پاوور کے ڈیالوج میں شرک تھے ڈیالوج جو وہ کر رہے تھے وہ جنوین نہیں تھی میرا یہ کہنا تھا میرا ان کو یہ کہنا تھا کہ دیکھئے فوج کی جو حکمت عملی ہے وہ حکمت عملی یہ ہے کہ پہلے مجیب الرحمن اور عواملی کو صاف کیا جائے اس کے بعد ان کی کوشش ہے کہ آپ کو ہٹایا جائے نیسلوانی پارٹی کو ہٹایا جائے یہ تین پارٹیاں جیت کر آئی ہیں اس لیے ہمیں انہیں کوئی چانس نہیں دینا چاہیے ہمیں اسٹریٹیجی یہ بنانا چاہیے ہمیں مجیب سے گھبرانا نہیں چاہیے پاور پولٹکس کے اندر مجیب کو پاور ہمیں کوشی کرنا چاہیے کہ اس کو پاور ٹرانسفر ہو جو سارا کنٹرول تو یہاں سے ہے عام فورسز تو یہاں سے ہیں انڈسٹری کا ہب یہاں ہے ٹریڈ کومیس یہاں سے ہے پولس ساری یہاں سے ہے بیروکریسی یہاں سے ہے کیا کریں گے ایک بیروکریٹ اور ایک جنرل مل کر بنگال کے ہیں تو وہ کیا کر رہیں گے یہاں پر وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکیں گے چھ مہینے میں بنگالی عوام جو ہیں وہ مجیب الرحمان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے پھر ہم بنگال میں بھی اپنا ایک روڑ دا کر سکیں گے جو ہمیں کرنا چاہیے اور ہم یہاں بھی ایک بڑا ایک میزر یہ ایک موٹی سا ڈیفرنس تھا اس لیے ہم علشتے تھے ایک ڈسکیشن کرتے تھے پارٹی کے اندر کبھی کبھی ملک خان صاحب ضرفکار علی بھوٹر کا بھی موقف تھا ضرفکار علی بھوٹر کا موقف یہ تھا کہ اگر ہم چلے جاتے ہیں وہاں پہ اور اجلاس میں شرکت کر لے پہ ہیں تو وہ جو آئین سازی کا کام کریں گے اس میں ایک ایسا آئین بنا لیں گے جو کہ یہ طرف آئین ہوگا اور ہم وہاں پہ خوشش کے طور پہ استعمال کیا جائیں گے کیا اس خطشے سے آپ اتفاق نہیں کرتے ہیں میں دوسری بات کہتا ہوں جو میں نے ان سے بھی کہی تھی میں نے کہا لیگل فریمورک آرڈر تو پڑھ لیجئے لیگل فریمورک آرڈر کے تحت اگر آئین منظور بھی ہو جائے تو جنرل یحیاء خان کو یہ اختیار موجود ہے کہ وہ اس آئین کو ختم کر دیں اسمبلی کو ڈسمس کر دیں یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ملک پر اپنا آئین اور خراب نہ ہو جاتے اگر اگر ایک ایسی اسمبلی کنمین ہو جاتی اور مشغی پاکستان کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں اور پھر مغربی پاکستان کے ایک آدمی اس تمام کی تمام اسمبلی کو توڑ دیتا تو حالات ہوئی ہوتے پھر رہیم نے تو بہت اچھا ڈاکومنٹ لکھاتا نا رہیم کا بھی کہنا یہ تھا کہ پولٹیکل پارٹیاں آپس میں لڑیں گی تو اس کا فائدہ تو فوج اٹھائے گی اس کا فائدہ انہوں نے اٹھایا میرا یہ کہنا ہے بڑے طریقے سے کانسپریسی تھی ہے جس میں انہوں نے کانسپریسی کی بنگال کو کٹ کے الہدہ کیا دوسری کانسپری نیشنل ہمائی پارٹی کے خلاف ہوئی جب ہم رہ گائے باقی اس پر بھی بہن لگا گلوچستان میں ملٹری ایکشن ہوا دوسری پارٹی بھی ختم ہوئی تیسری بارٹی کو سیوٹی سیون میں انہوں نے زلفقار علی بھٹو کا تختہ پلٹا اور زلفقار علی بھٹو یہ بات مفتی محمود صاحب کیوں نہیں سمجھ رہے تھے نہ آپس میں لڑتے نہ آپس میں جھگڑا کرتے ریٹیکل فورسز کو اکٹھا رہنا چاہیے تھا میرا یہ کہنا تھا کہ اس میں ہم کو جو رول ادا کرنا چاہیے تھا جن قوتوں سے مل کر اگر ہمارے رویے ہم سب کے رویے وری خان اور ہمارے رویے ہمارے اور یعنی بلوچستان کے جو رہنمہ جیتے تھے ان کے رویے ایک دوسرے کے قریب ہوتے تو ہم بڑا بیتر رول جناب زلفقار علی بھٹو کے خیادت میں ہم عوام علی کے ساتھ ہوں اور مجھے یقین ہے کہ عوام جب ہم نے مجیب الرحمان سے پہلی دفعہ بھٹو صاحب کے ساتھ گئے تھے اور بار بار بھٹو صاحب ان کو کہہ رہے تھے کہ مجیب مجیب وائی نٹ فائف پائنٹ وائی نٹ فور این ہاف پائنٹ وائی نٹ فور پائنٹ وائی نٹ تھری فائنٹ تو مجیب صاحب ناراض ہوئے مجیب الرحمان نے ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں کہ بھٹو بھٹو تم ادھر آؤ ادھر بات کرو مراج صاحب ادھر آؤ رحیم صاحب آپ ادھر آؤ ایک بڑی گنگا کی میز پر ہم بیٹھ گئے اس نے کہا دیکھو بھٹو بات در سلی یہ ہے کہ تم لوگ کیا سمجھتا ہم لوگ لکڑ ہیں تو میرے موپر بھی ہنسی آئے بھٹو کو آنکھیں تو آپ سمجھتے کہ کتنی جب الفاظ وہ سنتے تھے تو ان کے آنکھیں چمکتی تھی وہ سمجھتے تھے کہ کیا ہے مانی ہم سمجھ گئے تھے کہ کیا کہ رہا ہے وہ کہہ رہا تھے کہ ہم بنگال کے لوگ انفلیکسبل ہیں ہم فلیکسبل نہیں ہے کہ تو مجھے انفلیکسبل سمجھتے ہو اسم لی تو بیٹھنے تو بات تو کرنے دو اس میں ولی خان بھی ہوگا اس میں بزنجو بھی ہوں گے اس میں تم بھی ہوگے اس میں میں بھی ہوں گا اس میں نمدانی بیا بھی ہوں گے ہم بیٹھ کر فیصلہ کریں گے ہم انفلیکسبل نہیں یہ دس یہ میں نے ان کانوں سے سنی یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں انیس اتی حتر کا آئین بنتا ہے کیا دیکھتے ہیں کہ زورفقار لی بھٹو کی کیا کوشش تھی ایک ایک عظیم اچھا آئین تھا اس اچھا آئین میں دو باتیں ہونا چاہیے تھے تو بلا وجہ کوئی پریشر نہیں تھا زورفقار لی بھٹو پر کوئی مومنٹ نہیں تھی ملک میں مولویوں کی کیا ضرورت تھی اس میں یہ بات کو ڈالنے کی کہ ہر قانون جو قرآن و سنت کے مطابق بر کوئی ضرورت نہیں تھی کچھ کوئی پرابلم نہیں تھی ہم نے ان سے جب مجھ سے کہنے لگے کہ آئین کیسا رہا مراد کیا رہو تو میں نے کہا بہت زبردست رہا لیکن میری کچھ ریزرویشن ہے تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے چلو چمبر میں چلو چمبر میں اب یہاں نہیں پریس سنے گا چمبر میں لیکن کیا کیا پرابلم ہے تمہارا میں نے کہ میرا پرابلم ہے کہ بہت زبردست دست جمدی ہے میری گریٹ دست فارے کیا ضرورت تھی آپ کو لکھنے کے کاؤں نہیں نہیں پر تو پولٹیکس کو نہیں سمجھتے میں نے کہا چھے ٹھیک جلیں آگے سکرے میں نے کہے نمبر دو اس کے اندر اٹانومی کا کانٹ کانٹنم آف آٹانومی جو ہے تہین نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے گروری کرے گا یہ ہمارے لئے پرابلم کرے گا یہ بھی اس کو آگے کہ لیے بات کی بات بات میں دیکھیں گے وگر نا یہ کانسٹیٹوشن کسی نے لوگوں نے پڑھا نہیں ہے ٹھیک سے اس کانسٹیٹوشن کنکہ آرٹیکل تھری آف دی کانسٹیٹوشن اگر آپ پڑھیں اس کو قویٹ کے تو وہ کہتا ہے ایکسپلائٹیشن کے خاتمہ کی باتتا ہے مدیشتان میں ہر قسم کے استحصال کا خاتمہ کیا جائے گا اور ہر شخص گوستی سلاحیت ہے یہ سرائیت کے مداز اکرام اور اس کی محنت کے مطابق اور یہ پتہ ہے کہ بھٹو صاحب آپ کو شمرا لے جانا چاہتے تھے آپ شمرا بھی نہیں گئے آپ بھٹو صاحب کے ساتھ کی جانا چاہتے نہیں تھے پارٹی کے کسی ڈسپلن کو آپ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے دو باتیں میں بھٹو صاحب سے ہمیشہ کہا کرتا تھا ہمیشہ کہ ایک تو مجھے پارٹی میں کام کر رہی تھی جی بہت ہی حس مک انسان تھے وہ کہتے تھا اچھا تو پارٹی میں کام کرو گے بچو تو کرنسکی کی گورنمنٹ گراؤ گے یہ ارادے ہیں راستے تھے تو میں کہتے تھے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں تو وہ کہتے تھے میں مزاق کر رہوں تیرے ساتھ میں میں چاہتا تھا کہ میں پارٹی میں کام کروں مجھے یہ خطرات میرے سر پر ایک لگے صحیح کہ آپ پارٹی کے لیڈر کی بات ہی نہیں مانتے پارٹی کے لیڈر سے اختلاف کرنے کا حق ہوتا ہے ہرے کا آپ نے حالہ کانفرنس میں اختلاف کیا آپ نے کہا الیکشن نہیں لنا چاہیے پارٹی ٹکٹ دیتی ہے آپ ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے پھر جب پارٹی کا لیڈر کہتا کہ میں ساتھ چلو میرے ساتھ بیرون ملت چلو تو آپ کی اپنی ریزرویشن سے آپ نہیں جانا چاہتے ہیں نہیں بلکو ریزرویشن نہیں میں نے اسے کہا تھا کہ میں شملہ فیال نہیں جا سکوں گا آپ میرے نام اس میں مترکھی بھٹا صاحب پلیز پلیز آپ میرے نام اس کے اندر مترکھی میں نے کہا کہ میں ایکسرسائز ہی نہیں کر سکا ہوں کہ ہم کشمیر پہ کیا سٹینڈ لے رہے ہیں کیونکہ آپ کا ایک جناب زرفہ خالی بھٹو کے نام سے تو نہیں لیکن حامد محمود صاحب کا ایک مضمون اس زمانے میں نئے نئے انہیں اپائنٹ کیا گیا تھا پریسٹرس کا چیرمن اور ان کا ایک مضمون چھپا تھا پریسٹرس کے اخبارات کے اندر آپ کا یہ کہنا تھا کہ نیشن پریسٹرس کے چیرمن کا اخبارات میں ایک مضمون چھائے ہوئے جس میں ایک تجویز پیش کی گئی کہ کشمیر کو تین سو میں تقسیم کر دیا جائے جمہو بھارت کو دے دیا جائے وازی کو آزاد کر دیا جائے جبکہ بکیا حصہ پاکستان کو دے دیا جائے آپ نے سینٹر کمیٹی کے جاس میں بھٹو صاحب سے پوچھا کہ ان کی مرضی کے بغیر ایسا مضمون کیسے چھپ سکتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں حقیقت یہ ہی تھی جو کچھ چھپا وہ ذرفکار علی بھٹو کی مرضی سے چھپا کیونکہ جب شملہ مویدہ نہیں ہو رہا تھا تو ذرفکار علی بھٹو نے اندرہ گانوی کو کہا کہ ہم تو اس حد تک جانے کو تیار ہیں میں یہ بلیف کرتا ہوں میں بلکل یہ سٹرونگلی بلیف کرتا ہوں بھٹو وہ ذہین سیاسدان تھے دیکھیں بڑی سہرنگیز شخصیت تھے لیکن آپ کو شکتاب کرتے تھے دیکھیں اختلاف پھر آیا اگر کسی پارٹی میں نہیں ہوگی تو پھر وہ ڈیٹھ پارٹی ہوگی وہ شخص آپ کو پسند بھی تو کرتا تھا ہم بھی اسے پسند کرتے تھے اور جب مل کے آیا یا خان سے اور یا خان سے آیا گیا تو ہم بھی سڑک پر بلک بلک کر روئی تھے اور بیٹھ گئے تھے یا یا خان سے مل کے آئے کچھ انبن ہوئی کوئی آ خان نے کوئی ایسی سخت بات کی آکے پی سی راول پنڈی میں پریس کامپنز کی اور کہا کہ مرادمت خان مصطفہ خارم مرنائے گھوں کی سونوری سونٹی ون یہ بات بھی تو ہے نا جی بات ہی بات بلکل درست ہے مجھے ساتھ لے گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو میراج اگر پروٹیکول تو مت توڑنا لیکن اگر یایہ خان کوئی ایسی بات کرے سمجھنا جو پارٹی کے مفاد کے خلاف ہو یا میرے خلاف کوئی بات کرے تو اس کو جواب تکڑا دینا اور جب یایہ خان نے کہا کہ ذرفی ذرفی میں تمہاری پارٹی کو پیپس پارٹی نو پارٹی تو میں حسا اور میں نے کہا کہ جناب پیپس پارٹی پیپس پارٹی ہے اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ آپ انہیں پکڑ لیں گے ان کو جیل میں ڈال دیں گے اور پیپس پارٹی جو ہے وہ گونگے بہرے لوگوں کی جماعت ہوگی اس کو پتے نہیں چلے گا آپ کر کے دیکھ لیجئے ہم بتاتے ہیں کہ ہم پنڈی میں کیا کریں گے ہم بتاتے ہیں ہم فیصلہ باد میں کیا کریں گے ہم بتائیں گے آپ کو کہ ہم لاہور میں کیا کریں گے ہم بتائیں گے ملتان اور پھر سندھ میں کیا ہوگا ہم بتائیں گے آپ کو پکڑیں جو ان کو ہاتھ تو لگائیں ان کو آپ پارٹی کو بین تو کریں جو آپ ہم کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس قسم کی بیٹھ کے نہ کریں اور یہی پریس کانفرنس مجھے تو نہیں پتا تھا کہ مجھے وہ جانشین کہہ رہے ہیں شام کو وہ جب پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا جنٹلمن اگر میں الیمنیٹ کر دیا جاؤں اگر میں غائب کر دیا جاؤں اگر میں جیل میں ڈال دیا جاؤں اگر مجھے ملک کے باہر نکال دیا جائے تو میں ایشین ریولوشٹری ہوں اور انگلو سیکشن پارلیمنٹیرین ہوں اور ورلز کا پارلیمنٹیرین ہوں میرے بعد میران عمد خان میرے نامکمل انقلاب کو پورا کریں گے اور جناب تھوڑا سا جیسٹر دے کے انہوں نے کہا اور جناب غلام مصطفیٰ خر جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں میری نمائندگی کریں گے ظرفکار بھوٹو نے ایک خط دکھا اپنے وزیروں و مشیروں کے نام اس میں کہا کہ ہم بران سے گزر رہے ہیں میرے صبر اور رفقہ کے احترام کے باوجود ایک وقت آتا ہے کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے وزیر مملکت نے پبلک تقریر میں مرکز حکومت کے ایک مشیر کو زبدست تنگید کا نشانہ بنایا اور ڈسیپلن کی خلاف ورزی کی میں نے اندرونی تنگید کی کبھی خواستہ شکنی نہیں کی میں تمام گورننوں وزیروں و مشیروں و خصوصی معورین کو آخری انتباہ کرتا ہوں کہ ڈسیپلن کی خلاف وردی سے باز رہیں میں نے نوجوان وزیر کی سیاسی تربیت کی ایک وقت پر میں نے اسے اپنا جانشین قرار دیا تھا مجھے افسوس کے وقت وقت پر پورا نہیں اترا میں دھمکی نہیں دے رہا حکومت کے مفاد میں انتباہ کر رہا ہوں مجھے یقین ہے آئندہ ایسی افسوسناک صورتحال پیدا نہیں ہوگی مہراج منتخان رفکار لی بھٹو کو یہ نوٹ آپ کے بارے میں کیوں لکھنا پڑا میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ مولانا کوسر نیازی جیسے لوگوں کو کہاں پلیس کرتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی میں میرا باز میں آنے والوں میں مرہوم ہے وہی بیچارے دیکھیں باز میں آنے والوں میں آپ کا سوال کہاں پلیس کرتے ہیں انیس سو ستر میں مولانا کوسر نیازی پاکستان پیپس پارٹی میں شامل ہوئے جبکہ آپ پاکستان پیپس پارٹی کے بنیازی آراکی میں جے رحیم کا خط پڑھی ہے کہ بھٹو کو انہوں نے لکھا ہے انہوں نے کہا کہ وہ dubious character کے شخصیت کے بارے میں تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اسے یہ میراد مطخان نے جو باتیں کی ہیں اس dubious character کہ میں اس کا جواب دوں میں اس کا جواب کون دوں گا میں اس کا جواب نہیں دوں گا تم اپنے کون لوگوں سے کہ جواب دیں بیٹھ کر میری گزارش یہ ہے یہ کونسی تقریح تھی آپ یہ کنسی تقریح تھی آپ یہ کنسی تقریح تھی یہ لاہور میں مجھے کسی نے سوال کیا کہ ایک تو خارجہ پولیسی پر سوال کیا میں نے کہا ہاں ہم ایک کرائسس سے پارٹی گزر رہی ہے میرے الفاظ یہ تھی کہ ہماری پارٹی ایک کرائسس سے گزر رہی ہے یہ شک صحیح ہے کہ ہم ابھی سنٹو سے نہیں نکلے ہیں یہ صحیح ہے تو اس میں ابھی بائلیٹر ملیٹری پیکٹ موجود ہیں انشاءاللہ ہم نے وعدہ کیا عوام سے ہم پورے کریں گے اور ہم امریکی سامراج کے پٹھو نہیں ہیں اور اس کے ان کی بالادستی کو کبھی تسریم نہیں کریں گے پاکستان کے اوپر ایک یہ تقریر تھی اور اسی تقریر میں کسی نے کہا کہ کوسن نیازی نے شہاب میں آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک منسٹر آف سٹیٹ جو ہے مزدوروں کو بہکاتا پھر رہا ہے اور ان میں انرس پیدا کر رہا ہے فلا پیدا کر رہا ہے تو میں نے ان کے خلاف تقریر کی کہ یہ شخص اتنا پارٹی کو اور ذلفقالی بھٹو کو بٹرے کرے گا کہ تاریخیات کرے گی یہ میرا گناہ تھا جس پر ذلفقالی بھٹو نے وہ خط لکھا تھا اور اس کے جواب میں میں نے بھی انہیں کوئی اٹھارہ پیج کا خط لکھا تھا ان کو بیٹھ کے کہ پارٹی کا کیا حاشر ہے پارٹی کے اندر یہ لوگ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یہ پارٹی کے اندر پارٹی کی پولیسیوں کو اور پارٹی کے پروگرام کو کس طریقے سے ڈیمیج کر رہے ہیں اپنے نقطہ نظر کو پارٹی کے اوپر لانا چاہتے ہیں میں نے اپنا موقف پیش کیا تھا اور بٹو صاحب نے اس کو اپریشیٹ کیا تھا میرے آئے مخواہ صاحب کیا کبھی یہ اختلاف رہا کہ آپ کو اپنی ڈسکریشنی پاورز اور ڈسکریشنی ایلاؤنس پر بھی اختلاف تھا میرے تو کوئی ڈسکریشنی پاورز نہیں تھے نہ میرا کوئی ایلاؤنس تھائی نہیں پہلے دن سے لے کر میری تو ایک مجھے تو وزیر بنایا گیا تھا انفیکٹ وہ ایک وزارت نہیں تھی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو کوٹ کروں گا ڈاکٹر مووشن کی ڈاکٹر مووشن کی بات ہے بلکل غلط بات ہے بلکل بلکل میں نے پڑھے ہوئے ہے مجھے معلوم ہے ان کا نقطہ نظر کیا ہے یہ غلط بات ہے میں نے یہ لکھا تھا کہ آپ نے میری وزارت بنائی کس لیے نہ اس کے کوئی فنڈ ہے نہ اس کا جوریز ڈکشن ہے نہ اس کا دائرہ کار ہے بھائی اس کو ایک وزارت بناو اس کے کوئی جوریز ڈکشن ہونا چاہیے اس کے کوئی فنڈ ہونا چاہیے آپ وزیر مملکت تو تھے بس وزیر مملکت برائے نام وزیر مملکت تھے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ سن لے بیٹھ کر آپ نے استیفہ دیا اور ایک سال تک آپ پر استیفہ دینے کے بعد پارٹی میں رہے جائے پھر آپ نے پارٹی کو خیر بات کہا دیا آپ نے پارٹی کو خیر بات کہا تو آپ نے کہا کہ یہ ایک ڈی جنریٹڈ فارم آف آیوب کنونشن لیگ بن گئی ہے اگر آپ اس وقت کے حالات کو دیکھیں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میرے علم میں یہ بات لائی جائے کہ سنٹرل کمیٹی کا ایک ممبر زاہد حسین جو حیدر آباد سے تھے ان کا جے رحیم صاحب خط لکھیں کہ آپ میٹنگ میں آئیے پریزیڈنٹ ہاؤس میں میٹنگ ہو رہی ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر جو لسٹ ہو جو چوکی دار کھڑا ہوتا ہے پولیسمن یا فوج کا آدمی کھڑا ہوتا ہے اس کے لسٹ میں غریب کا نامی نہ ہو تو پھر کس قسم کی فارم آف کومنٹ رہ گئی تھی یہ مجھے آپ پہ میں کہنا چاہتا ہوں اس کا کیا مطلب تھا اس کا مطلب اچھا نہیں تھا یہی ہم ذل فقارلی بھٹو کو کہہ رہے تھے یہ نہ کریں جو آپ کو رکھنا ہے وہ رکھیں آپ کو جو بٹھ جن کو ساتھ لے کے چلنے ضرور چلیں لیکن اس کا فیصلہ کرنے کہ پھر بعض لوگ اگر اس جو محتل منا کے رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ملاظم نہیں ہے مرحان خان صاحب آپ خود کہتے ہیں میں کچھ زیادہ ہی ریڈیکل تھا جبکہ بھٹو صاحب سٹیپ بے سٹیپ چلنے کے قائل تھے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں مسید یہ ان کا جواب ہے میں آپ کو بتاؤں وہ کہتے ہیں تم بہت ریڈیکل ہو یا آپ ریڈیکل تھے دیکھیں میں تو ایک اور بات آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو لیفٹس رہے ہیں وہ انقلابی نہیں رہے ہیں وہ مقلدین ہیں کہ یہ کی کہتے ہیں کہ ذرفکار علی بھٹو نے کبھی یہ بھی کہا کہ سیاست پتوں کا کھیل ہے میں در کی کہتے ہیں کہ منسٹ ہوں مگر دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہوں دی بات ایک ہالا کانفرنس کے بعد وہ مجھے پکڑتے ہیں پیار کرتے ہوئے میں ہالا کانفرنس بہتنی تلخی آگئی تھی دونوں طرف سے کیوں کہ بھٹو صاحب کی تقریر بھی جس مرحلے میں کی گئی تھی میں آپ کو اس بتاؤں کہ ہالا کانفرنس میں ڈیلی گیٹ تو باہر تھے اور پیر صاحب ہالا شریف کی مدد سے بھر دیا گیا تھا وہ سارا کا سارا حال جو تک کسانوں سے جو انہوں سنتیجی نے پتا نہیں تھا ابھی ذرفکار علی بھٹو پتا تھا اور کچھ پتا نہیں تھا ہم تو باہر تھے اور میں زبردست تھی لوگوں کے سروں سے گھستا ہوا میں سمجھ گیا کہ کھیل کیا ہو رہا ہے تو میں وہاں جا کے ان کے براورے بیٹھ گیا اور مجھے انہوں نے تقریر کرنے کی اجازت بھی نہیں دے رہتے میں آپ کو بتاؤں دوسرا دن تھا کہ جب وہ لوگ کہتے تھے میراج وانٹڈ تو وہ کہتے تھے کہ میراج کی طبیعت خراب ہے میراج تقریر نہیں کرے گا آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دو دن انہوں نے مجھے تقریر نہیں کرنے دی تھی اور دوسرے دن جبرن میں اس کے اندر گھز کر گیا تھا ٹھیک ہے یہ پارٹی کا ایک اندرونی معاملہ تھا پارٹی کے اندر ایک اس کو کہے کوئی اتنا اور میری ایک ایڈیلوجیکل فکر تھی الیکشن کا معاملہ نہیں تھا الیکشن کا معاملہ ہوتا تو میں سارے پاکستان میں الیکشن کمپین کیوں کرتا رہتا کون سا آدمی ہے جس کی کمپین میں نے کی جنابی زلفقار علی بھٹو کی پوزیشن کے بارے میں میں وہ مرہوم نہیں کہنا چاہتا بڑے مضبوط آساب کے مالک تھے وہ لیکن وہ کیا وجہ تھی کہ ہر مہینے میں تین دن چار دن میرا احمد خان کو کہتے تھے لڑکانا چلو لڑکانا جاؤ تارک عزیز لڑکانا جاؤ میرا احمد خان لڑکانا جاؤ ہمیں پتا تھا کہ فضلاللہ جو ہے بڑا طاقتور آدمی ہمیں پتا تھا کہ کھڑو بہت طاقتور ہمیں پتا تھا کہ مشہوری شریف کی وہاں پیر صاحب کی بڑی جڑے ہیں اور جو فقالی بھٹو چیزوں کو سمجھتے تھے لڑکانا سے وہ نہیں ہار رکتے تھے تو ہمیشہ آپ سے پرائیوٹ لیگ کہتے تھے میں انٹی ویتنام بار ہوں اور فارلان اٹیک کے حوالے سے جو آپ کی سوچ اور فکر تھی اس کی قریب قریب وہ سوچ رکھتے تھے نہیں دیکھیں جو جو جب میں غصے میں واپس جانے لگا تو مجھے گلے میں آٹھ ڈال کے پہلے لے گا ہیدراباد اور پھر ہیدراباد سے میں جانے لگا تو انہوں نے کہا نہیں میں اور تو ساتھ جائیں گے تو راستے میں انہوں نے کہا تھا کہ یار میں تو تو اصل میں کومنسٹ ہوں میں تو ان وڈیروں سے ان لڑنا چاہتا ہوں یہ مگر ابھی وقت نہیں آیا مراج وقت آنے دیں میں ان وڈیروں کو سمجھ لوں گا لیکن مجھے جو بڑے وڈیرے تھے وہ بھی مجھ سے ملے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا ان کا نام میں بتاتا ہوں جو واک آور جنو نے کیا تھا انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تو پتا ہے بھٹو نے مجھ سے کیا کہا تھا اس کے بات اس نے کہا تھا کہ میرا باپ بڑا زمیدار تھا اور ان قومیس کو میں بتاؤں گا گھبرانا نہیں میں تم ڈروں نہیں گھبرانا نہیں آج تو آج ساتھ اس نے یہ کیا میں بڑا زمیدار آپ کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے وہ پارٹی کو دوس انداز میں مستقب نہ کر سکے اپنی شخصیت کے اثیر ہو گئے ہاں یہ کہا ہے میں نے کہیں نہ کہیں یہ میں نے کہا ہے ان کے بارے میں بات یہ تھی کہ وہ اتنی گمبیر شخصیت تھی اتنا انرجیٹک آدمی تھا پارٹی تو گھلتی بھی نہیں تھی بسا وقت وہ ایک شہر سے دوسرے شہر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں ایک قریے سے دوسرے قریے کون سا گاؤں تھا جو پاکستان کا گاؤں تھا وہاں نہیں گیا کون سا علاقہ تھا جہاں اس نے پاکستان پیپلس پارٹی کا نام کتنے ہزاروں دفعہ کہتا تھا پاکستان پیپلس پارٹی بلکہ لاکھوں دفعہ کا ہوگا کہ مانی مزور کی پارٹی غریب کی پارٹی ریڑی والے کی پارٹی ٹانگے والی کی پارٹی بوجھ دونے والی کی پارٹی چپراسی کی پارٹی یہ ہزار ہا دفعہ اس نے لوگوں کو اٹھا لیا تھا میرا ملخان صاحب کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ صرف کارلی بھٹو نے پاکستان کی سیاست کے اندر انتہی بنیادی تبلی کا آغاز کیا اور اگر اس سکت کا لیفٹ جو تھا صرف کارلی بھٹو کا مکمل ساتھ دیتا اور اس کو سیڈی کے طور پر استعمال نہ کرتا تو شاید پاکستان میں جاگرداری کا مصطح بھی ختم ہو جاتا دیکھئے اس وقت کوئی جسے مارکسس اور لیفٹسٹ آپ کہتے ہیں یہ کوئی ویل آرگنائز فورس نہیں تھے میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں یہ سمجھنا کہ یہ کوئی بہت ویل آرگنائز فورس تھے کہیں یہ ٹریڈ ویڈین تک محدود تھے صحافیوں کی تنظیم تک موجود تھے یا کسی کسان کمیٹی تک محدود تھے ان کا کوئی ماس بیس تھا ہی نہیں لہٰذا یہ کہنا کہ یہ کوئی بڑا کارنامہ انجام دیتے میں اس کو مانتا نہیں اس لیے لیفٹ مجھ سے ہمیشہ ناراض رہا وہ لیفٹ مجھ کو ہمیشہ کیا ترہا کہ تم اس ٹیفے کیوں نہیں دیتے تم نکلتے نہ لیفٹ نے آپ کو الیکشن لنے دیا نہ لیفٹ نے آپ کو ضرفکار لے بھوٹوں کے قریب رہنے دیا آخر کا رصیفہ دلوائی دیا اور پھر مراج محمد خان کو لے کے گلی گلی پھیرے اور مراج محمد خان کے لیے رستہ کو نہیں رہا اور آج بھی مراج محمد خان پاکستان پیپلز پارٹی کی محبت میں گرفتار نظر آتا ہے نہیں مراج محمد خان پاکستان پیپلز پارٹی پر ایک کے بارے میں ایک کرٹیکل اپروچ رکھتا ہے اس پارٹی کا احترام کرتا ہے اس کے لیڈروں کا احترام کرتا ہے بنظیر کے احترام کرتا ہے ان کے بیٹے کا احترام کرتا ہے جس پورا خاندان شہیدوں کا خاندان ہے میرے بخواہ صاحب کیا پاکستان میں پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی لوبی موجود ہے؟ دیکھیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو دولت مند رئیس پیسے والے لوگ تھے ان کے تو خام میں بھی اگر زلفقار علی بھٹو آئے تو وہ کابر آ جاتے ہیں چونک کے اوڑ جاتے ہیں ایک اظہار زلفقار علی بھٹو کر گئے تھے اپنے آخری دور کے اندر جب انہوں نے کہا تو صفید آتی میرے خون کا پیاسہ ہو گیا ہے جب وہ سائرنس وینس کا خط لے کے نکلے تھے ابھی تک وہ پارٹی کے پیشے پڑھے گئے ہیں جب ہنڈری کی سنگر نے یہ کہا تھا کہ اگر بھٹو نے ایٹ امم بنانے کی کوشش کی تو ہم تاریخ میں اسے برتناک مثال بنا دیں گے میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے دوست نہیں ہیں ہمارے کبھی وہ نہ دوست تھے نہ دوست ہیں ایک تو یہ لا بھی ہے اور ان کے اس ملک کے اندر وہ تمام لوگ جو اپورچنسٹ ہیں فیولز ہیں ہائیلی بڑے سرمایہ دار ہیں بڑے تاجیر ہیں کاروبالی ہیں سیویل ویلٹری نوکر شاہی سے تعلق رکھنا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ باز امیر لوگ ہیں ان میں سے بیشتر بیز امیر ہیں وہ پاکستان کو کتحفظ نہیں دینا چاہتے وہ پاکستان کے عوام کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے وہ پاکستان کے عوام کو اقتدار اعلیٰ پر نہیں دیکھنا چاہتے موسیقی